کیا فریاد لے کر رہی ہیں؟ کوئی فریاد نہیں ہے، حق مانگنے آئے ہو جنے ہمارا حق ہے، آئین اور قانون بہت واضح ہے اس بار کے جو پارٹی لڑے گی، جو جیتے گی اس کو سیٹے دے گی یہ اپنے آپ سے نئے قانون برار کے جو ہار ہے اس کو سیٹے دو لیکن یہ تو ہونا تھا، جو تین سو ووٹ لے کر ہے اس کو پی ایم بنا دیا جس نے ایک اونٹ مینی لیا اس کو پریزننٹ بنا دیا جس نے ایک ستارہ ووٹ لیا اس کو سی ایم بنا دیا یہ تو مزاق بنا دیا پاکستان کا عوام ڈازن ناٹر، چلو ٹھیک ہے عوام ڈازن ناٹر، ہم سے ٹریک سرنا چھوڑ دیں فری کے نوکریاں کریں، تنخائے مت لیں ہم آپ کی عبادت کریں یہ تو نہیں ہو سنگ دانہ، یہ پیسے ہمارے مرضی ان کی مقصد کیا لے کر آئی ہے، وہ بتا ہے ایک مقصد ہے، کیکے آزار ہے، پاکستان خان کی آزادی کی بات کر رہی ہے خان صاحب کے اوپر تو سنا ہے کہ ایک اور کیسے ڈالنے جا رہے ہیں اور وہ بھٹو ترس کا ہو سکتا ہے پاکستان ازاد ہو گیا تو خان آٹوماتک ازاد ہے وہ شیر کا بچہ جیل میں بیٹھا ہے اس کے ڈیلے پی ڈیلے آفر ہوتی ہیں جو ہم سنتے ہیں کوئی کہتا ہے لنڈن چڑھے جو بھگوڑوں کی طرح کوئی کہتا ہے سیاست چھوڑ دو، کوئی کہتا ہے مائنس ون پرو گرم اپ دالو، کوئی کہتا ہے دو سال خاموش ہو جاؤ اور یا جیل بیٹھا گیا تو میں جیل بیٹھا ہوں اس پاس کمی کیا ہے بچے پیسہ نام عزت سال آ جاتا ہے مائنس نہیں جاتا کچھ لوگ کہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو ہے کہ ڈویان ہے کچھ لوگ کمپرو مائزد ہیں شاید یہ وجہ ہے کہ عوام سے اس طرح تحرک نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے نہیں بچہ دیکھو ہر پارٹی میں دوز اور ہاکس مفامتی مضاہمتی ہوتے ہیں ہمارا جو ینگر کراؤڈ ہے ینگر تو نہیں کہوں گی وہ چاہتے ہیں مضاہمات کے خان کو فوراں نکالا ہمارے عوام والے کے رہے آپ نے ووٹی سے لیا تھا کہ خان کو نکالنا ہے جب خان جیل میں پڑا ہے آپ لوگ کیوں ڈسک پڑا رہے ہیں سمجی میں پاک تو ان کی بھی ٹھیک ہے یہی بات صاحب زیادہ حامد رضا نے کتنے مہینے پہلے پہتھی کہ اگر آپ خان کو جیل سے نکالنے میں ناکام ہے آپ پانچ سالے سمجی سے بھی کمیٹی کمیٹی کھی لیں گے ناک پاسوکل میڈم جو پیشی امارت ہے اس پر آپ اپنا لینے آئے ہیں تو کیا امید ہے آپ مل جائے گا امارت سے کوئی امید ہی اپنے رب سے امید ہے یہ لوگ کہتے تھے کہ خان ختم ہو گیا خان کو کوئی ٹکٹ لے گی نوارا نہیں ہوگا ایک ٹکٹ ہے ستائی 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 سلوک کے نام بے روکے ہیں آٹھ فردوری کو کون نکلے گا پورا پاکستان نکلیا وہ لوگ جو میرے ووٹس نہیں بھی تھے انہیں کبھی مجھے ووٹ پڑا ہے پر ناک پر بالکل انہیں قرآنی چیٹنگ کر لی امیان اور سہجدہ صرف پراب نہیں میں نے یہ بتائیں شہریار افریدی کا معاملہ سامنے آپ نے کہا کہ اگر وہ اس صفحہ دیتے ہیں تو آپ بھی صفحہ دیں گی تو ابھی تک کیا پیش شفت ہے اس حوالے سے کیا انہیں راضی کر لیا گیا شہریار اثمان دار ریحانہ ڈاڈ، کورمہ ڈاڈ، سب کو سب بہت تقریق ہیں ٹھیک ہے ان کی فاملیز پہ بھی ہوئی یہ رضالت سہری میرے ساتھ پڑھی ہیں ان کے حسمن کو پڑھ رکھ کر لیا بہت کچھ ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ بھی خان ساتھ پڑھیں ڈاکٹر نوشین حامل رکزانہ بیپی مرسات پڑھی ہیں یہ ساری ہماری ہماری امیلیز ہیں جو آت اریا تیر رکھر گیا ڈاکٹر نوشین حامل اب جب بارٹی مکوشور ہوگا کیونکہ وہ کور کمیٹی کا حصہ میں نہیں ہوں اور اس کو اس سے ڈسگریمنٹ ہوگا وہ تو بولے گا ہم تو اس پرائم منسٹر کی پیداوار ہیں کہ جب آسد عمر کو اس فائلانس منسٹر خان صاحب دے ہٹھائے ہم خان صاحب سے لڑے گئے ہمیں حقے بولنے کا ہم ڈیموکرسی ہیں ہم ان مروسی خاندانوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم جوتے کولش کریں ہمیں حقے بولنے کا ڈسگری کرنے کا اگر ہم خان سے کر سکتے ہیں تو کور کمیٹی اور پولیٹکل کمیٹی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے ہیں جہاں دیکھ اس نیتے کی بات ہے وہ تمہیں شہریار کو پیشورائز کر رہی گی کہ اگر تم نہیں ریزائن کیا تمہاری ساکھی مو بولی میں ہوں تم جاؤ گے میں بھی جاؤ گی اگر تمہیں شہریار کو وہ شہر افظل مروت خود پڑے کہ میں بھی جاتا ہوں کورمہ ڈار آگیا ریحانہ ڈار آئی سب بھی ان کو ڈر آیا اور اگر تمہیں سارے وہ آئے کیا نام ہے ان کا ہمیں بڑھا رہے ہیں ہمیں بڑھا رہے ہیں ہمیں بڑھا رہے ہیں یہ تو بچارے کو کھلان ہے ہمیں بڑھا رہے ہیں جی آپ جائے رکھیں میڈم جائے رکھیں کیا جائے رکھیں ہاں لونگ اور شورٹ رفت ہے کہ ہم عمران خان کے ازادی کے لئے نکھلے ہیں شہریار نے کوئی ریزگنیشن نہیں دیا ہم سب بھی ان کو روک لیا شہریار نے نئی ریزگنیشن دی ہم نے اس کو بچا لیا کیونکہ اس بار کی ہو رہا تھا پورے پنجاب کے امنیس اس کو پکڑ لیا کہ تم جاؤ گے تو ہم جائیں گے شکر اندلہ وہ بلہ ٹال دے تحفظات کیا تھے یہ گاڑیاں آ چکی ہے لگتا ہے اپنگوں کے استقبال نہیں ہے یہاں سے کوئی وہ پوچی شو جی گزرنا ہے اچھا میڈم یہ بتایا کہ اس ایوان میں آپ لوگ عمران خان کی رہائی کے پر بات کریں شہریار افریدی اپنے دکھڑے سنائیں اپنے غم سنائیں بہت سارے لوگ جس طرح آپ کریں کہ آگ کا دریاء عبور کر کے گزریں تو اس وقت اس طرح امپریشن دینا کہ جیسے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے ظلم تو ہوا ہے جو عورتوں کے ساتھ ہوئے بے گناہ بے اسے افیر سیاسی عورتوں کے ساتھ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ یہ بات پکائیں کہ آپ میری ماں کو میری بہین کو ان کو ان کی بہووں کو ان کی بے بیٹی کو ان کا خوابن کو اٹھائیں گے ہم بات پر نہیں کریں ہم چھوک کریں خان صاحب کے جیلال بیٹھا وہ تو کمپلین گھر نہیں سکتا وہ کمپلین کرنے والا ہے بہنے کل ایک خاتون میں اپجیکشن کیے کہ اصر کیسر نے خواتین کی چوڑیوں کے بات کیا اصر کیسر صرف یہ بھولا کہ اگر میرے سوپے پہ پیر تیشت گردوں نے اٹاک کیا تو ہم نے بھی چوڑیا نہیں پہلی تو اس پر انراز ہوگی ویمن کاٹ تھیرنے لگی میں نے جواب دیا کہ آپ نے تو چوڑیاں اتارنے کی بات کی ہمارے تو دوپٹے اتارے ہیں ہمارے عورتوں کی کپڑے اتارے ہیں اس کا کون ازالہ کرے گا بہت آپ ہومالائٹ والے نام میں نے میں جن رہی تھی کسی نے بات نہیں کی میرے والدہ پیر تیشت گردوں نے کسی نے بات نہیں کی اور پیر تیشت گردوں نے کسی نے بات نہیں کی یہ ڈرامی ہم نہیں مانتے کی یہ فوجی اپریشن کی بات کی جاری ہے ایک طرف آپ کا وزیریعالہ جو ہے وہ میٹنگ میں بیٹھا ہے دوسری طرح مسترل بھی کر رہے اصل تحفظات ہیں کیا مجھے نہیں پہلات شام پاس پاس جالے گا ہم ان کے ساتھ میٹھیں نہیں تو آپ لوگ خالفت تو کر دی رہے ہیں اے خالفت نہیں ہمیں بتائیں کہ آپریشن کہاں ہو رہا ہے کس صوبے میں سیویلینز کیلئے کیا انتظامات کی ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے تو لڑنے کے پیسے کہاں سے آگے ہتھیار کے پیسے کہاں سے آگے نویت کیا ہوگی کس طرح کی گیشت گردی کے مقدمات تو